جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائپ ساپ رویے میں جو فرس ٹائپ ہے وہ ہے وہ ان ڈیمینشنز ارے ٹھیک ہے اب ون ڈیمینشنز ارے کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہتا ہے جی ون ڈیمینشن ارے اس آلسو نون ایس لینئر ارے اور ویکٹر ارے ٹھیک ہے یہ چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچرز میں ٹائپ ساپ رویے کے بارے میں ایکسپین کیا تھا کہ جو ون ڈی ارے ہے اس میں میں نے کہا تھا کہ ون ڈی ارے ون ڈیمینشنز ارے ہوتی ہے یا تو اس میں ایک ہی کولم ہوگا اور ایک ہی رو ہوگی بلوکس اس میں جتنے مرضی ہو سکتے ہیں اور کولمز نوٹ مور دن ون اور روز نوٹ مور دن ون یا تو کولم ایک ہی ہوگا یا رو ایک ہی ہوگی اس لیے اس کو لینئر ارے بھی کہا جاتا ہے اور ویکٹر ارے بھی کہا جاتا ہے لینئر کے بارے میں میں نے آپ کو جو ایکسپین کیا تھا یہاں پر کہ جیسے میت میں ہے کہ لینئر ایکویشنز ون ڈیگری ہے اس میں پاور ایک ہی ہوتی ہے وہ سمپل ایک لائن میں چلتے جاتے ہیں ایکویشنز ٹھیک ہے تو اس آلسو آر لینئر ارے اٹھ کنسسٹ آف اونلی ون رو اور ون کولم اس آلسو میں نے بھی آپ کو ایکسپین کیا ہے کہ اس کنسسٹ آف اونلی ون روز اور ون کولم یا تو ایک رو ہوگا یا ایک ہی یا ایک رو ہوگی یا ایک کولم ہوگا اس سے زیادہ not more than one rows or not more than 1 columns ٹھیک ہے چھے اسے . For example na class of 5 student has taken marks in a subject and wants to find the average of the marks of a subject the following problems can find the average marks in a subject for students of a class حال گ자ہ ہے تینسی انتیوں لازتا ہے جسمائی میں نے ہائیلایٹ کیا ہے تو اس نے سنٹیکس اس کا سیم جو میں نے سیمپل ارے کا سنٹیکس بتایا تھا کہ کوئی ارے کا نیم ہوگا لائک میں نے ارے کا نیم لکھ لیا سمتنگ سلیم ٹھیک ہے سلیم ارے کا نیم ہے اور اس کا جو سائز ارے ہے وہ میں نے کر دیا جی تھرٹین ٹھیک ہے یہ ارے بندی ارے کا سنٹیکس ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہے where array names represent the name of variable name یہاں پر میں نے جیسے سلیم لکھا جو یہ array name ہے اس کا نام ریپریزنٹ کرے گا ٹھیک ہے n جہاں پر یہ n ہے n represent the size of element جیسے میں نے وہاں پر 13 numbers جو ہے وہ لکھا تھا یہ جو چیز سلیم نیم پر ریپریزنٹ کرتا ہے اور جو 13 ہے وہ size of array represent کر رہا ہے کہ عرے کا سائز کتنا ہے کتنے بلوکس جو ہے وہ ہم پرنٹ کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ ہم آتے ہیں 2D عرے پر 2D عرے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے 2D عرے کنسسٹ آف rows and columns not row and column it's rows and columns ٹھیک ہے multiple ہے کہ کتنی بھی rows ہو سکتی ہیں more than one rows and more than one columns ہوں گے جتنے مرضی rows and جتنے مرضی columns ہو سکتی ہیں it is also known as table art matrix جی اس کو اگر math سے دیکھیں تو اس کو matrix اور tables بھی کھا جاتا ہے two dimension array is also defined as array of one dimensions array اس نیم کو اس جو ہے وہ line کا مطلب جلہ سمجھے گا two dimension array is also defined as array of one dimension array جی let's see جو کہتا ہے کہ array of one d array array of one d array کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں یہ one d array ہے میرے پاس میں نے یہاں پہ one two three یہ میں پاس one d array ہے ٹھیک ہے اب اگر میں ایک اور one d array print کروا دیتا ہوں یہ لیں جی ایک اور one d array print ہو گئی یہ ہمارے پاس two d array بن جاتی ہے array one d one d array کی پھر سے array آجائے تو two d array بن جاتی ہے array of one d array is line کا مطلب ہے two dimension array is also defined as array of one dimension array ٹھیک ہے the element of two dimension array is referenced by two index values یہ اس چیز کو بھی ذرا انڈسینڈ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو 2 d array کا syntax index numbers ہے وہ بھی double ہو گا وہ کیسے ہو گا وہ میں آپ کو بھی explain کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا syntax ہم نے جو ہے وہ the general syntax of general syntax to declare two dimension array is line number ہے اس کے بعد dim array کا جو name ہوگا وہ name لکھا جائے گا rows and columns ٹھیک ہے اب میں syntax لکھتا ہوں یہاں پر array کا syntax of 2d array کیا ہے جی میں نے نام رکھ لیا سلیم اور اس میں جو ہے وہ میں نے کہا جی میرے پاس میرے پاس جو ہے وہ میرے erase print کروا سلیم جس میں 2 rows ہیں اور 2 columns ہیں اب اس کا یہ printing کیا ہوگی اس کی printing یہ ہوگی 2 rows and 2 columns ٹھیک ہے اب اگر میں یہاں پر کر دیتا ہوں columns is 3 پھر کیا ہوگا یہ اس طرح کی printing بن جائے گی اگر میں کہتا ہوں یہاں پر again column 4 ہونے چاہیے پھر کیا ہوگا پھر ایک zed column increase کر جائے گا میں کہتا ہوں روز بھی میرے پاس 4 ہونے چاہیے پھر کیا ہوتا ہے پھر میرے پاس اس طرح کی array بن جائے گی ٹھیک ہے یہ syntax array 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 نام رکھا جاتا ہے number of rows لکھے جاتے ہیں number of columns لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی example دیکھ کریں گے filling and printing of an array is same topic like جو ہم نے filling and printing of array جائے اس topic کو ڈسکس کر لیتے ہیں یہ ایک چھوٹ question ہے there different operations can be performed by using array 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 کو use کرتے ہوئے اب مختلف operations perform کرواتے ہیں like searching a particular element in array کسی element کو find out کر سکتے ہیں single element matching elements comparing compare کر سکتے make value کو دوسری value سے part two different array sorting array sorting means increasing decreasing order numbers کو لکھ سکتے finding a largest and smallest number from an array and re-arranging the array array we can work that is called array manipulations sorry array array سے numbers کو increasing decreasing order میں لکھ سکتے ہیں sorting ہم کو numbers سرچ کر سکتے ہیں particular number سرچ کر سکتے ہیں smallest and greatest largest and smallest numbers find out کر سکتے ہیں اور ان کو smallest and largest numbers میں بھی rearrange بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ chapter آپ کے پاس array کا تھا thank you so much